مووی کی شروعات میں ایک پیاری سندر سی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جس کی ماں اسے شہر کے ہر بیوٹی کامپیٹیشن میں لے کے جاتی ہے اس کی ماں اسے ہمیشہ سے بولتی آئی وی یہ بیٹی اگر مجھے تمہارے ہو شہر ہونے یا سندر ہونے میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو میں ہر بار تمہارے لئے سندر تا کو چنوں گی اور یہ باتیں اس چھوٹی بچی کے دماغ میں ہمیشہ لینے جاتی ہیں لڑکی کا نام ایملیا ہے اور یہ چھوٹی لڑکی اب بڑی ہو کر اور بھی زیادہ سندر ہو چکی ہے ایملیا اب ایک مشہور سپر موڈل بن چکی ہے اور اس کا آنے والا بھوشیہ بہت یہ سنہرا دکھ رہا ہے وہ اپنے کام میں کافی سفل ہو چکی ہے لیکن اب اس کو اپنا کام بہت بورنگ لگنے لگ گیا ہے اس کو گھنٹوں گھنٹوں تک کام کرنا پڑتا ہے اور اوپر سے اس کو عجیب عجیب فوٹوگرافرز بھی تنگ کرتے رہتے ہیں ایملیا کو اپنے ایک فیشن شو کے دوران ایک ہری نام کابی ملتا ہے جو کہ سندر دکھنے کے ساتھ ساتھ کروڑ پتی بھی ہے دونوں کی رشتے کی بہت اچھی اور جوشلی شروعات ہوتی ہے اور جلد ہی ایملیا ہری کے بڑے گھر میں رہنے کے لیے آ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی تو اب پریوں کی کہانی کترے ہو جائے گی ایک صبح ایملیا کے نیند باہر سے کچھ عجیب آوازوں سے کھلتی ہے وہ آوازیں ہری کے آفیس سے آ رہی ہوتی ہیں اس لئے وہ دیکھنے جاتی ہے کہ وہاں پر چل کیا رہا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پیارا بائی فرنڈ دیوار پر بڑی سی شیلف بنا رہا ہے ایسا کچھ بہت ہی کم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہری ایسے کام کسی کو پینسے دے کر کرواتا ہے لیکن آج اس کا کہنا ہے کہ میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہے بی بی یہ شیلف میری کتابوں یا ٹروفیز کے لئے نہیں ہے یہ تو میری طرف سے تمہارے لئے ایک توفہ ہے ایملیا کو یہ توفہ پسند تو آتا ہے لیکن وہ بولتی ہے ہری میرے سبھی جوتے یہاں نہیں آسکتے تب جا کر ہری چیزوں کو ساپ سا بتاتا ہے میں شیلف تمہاری چیزوں کے لئے نہیں تمہارے لئے بنا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ یہی بیٹھی رہو تمہیں یہاں سے پول اور میری ڈیسک کا بڑی اصا نظارہ ملے گا اور اس طرح کام کرتے ہوئے جب میرا مند تم کو دیکھنے کا کرے گا تو میں دیکھ بھی پاؤں گا وہ بولتا ہے ایسا کر کے مجھے کوئی نہیں ہرہا پائے گا میں بہت سارے نئے بزنس بھی شروع کروں گا کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور میرے لئے کیا ضروری ہے اور ساتھ ہی میرا دھیان کبھی اپنے لقش سے بھٹکے کا بھی نہیں ایملیا کو یہ ایڈیا زیادہ اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ بولتی ہے ہری میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں مجھے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے لیکن جواب میں ہری بولتا ہے میری جان مجھے پتا ہے تمہیں اپنے کام سے نفرت ہے اس لئے تم اپنا کام چھوڑ کر ہمیشہ کلیں میرے سامنے رہنے لگو تم بہت خاص ہو اس لئے تمہاری زندگی بھی باقی لوگوں سے الگ اور خاص ہونی چاہیے میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی چنتا کرو ہری یہ تک بول دیتا ہے جب بھی تم یہاں پر رہوگی میں تمہاری پوجا کروں گا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اگر تم ایسا کروگی تو مجھے بہت خوشی ملے گی یہ سبھی باتیں سن کر وہ ہری کی بات مان لیتی ہے ہری اوپر شلف تک جانے میں ایملیا کی مدد بھی کرتا ہے اس کو ایک تکیہ بھی دیتا ہے تاکہ ایملیا آرام سے بیٹھ سکے سیڈی کو لے جانے سے پہلے وہ بولتا ہے یہ نظارہ تو بہت سندر ہے اس کے بعد ہری ان دونوں کے لئے ناشتہ بنانے کے لئے چلا جاتا ہے اور ابھی ایملیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے ایملیا اس چیز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ جاتی ہے کچھ سمیں بعد ہری اور ایملیا شادی کر لیتے ہیں لیکن پارٹی کے سمیں بھی ایملیا کو اپنا سارا سمیں اوپر شیل پر بیٹھے رہنا پڑتا ہے باقی سبھی لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری اپنی شادی کی ڈریس پہن کر اکیلے بیٹھی ہے جب ہری اپنے دل کی باتیں سبھی کو بتا رہا ہوتا ہے تو وہ سبھی سے ایملیا کے لئے دعائیں مانگتا ہے سبھی ایسا کرتے ہوئے اپنے شراب کے گلاس ایملیا کی طرف کرتے ہیں اب سبھی لوگوں کا دھیان ایملیا پر ہے اس لئے وہ خوش بھی ہو جاتی ہے بعد میں رات کے سمیں سبھی لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہری سیڈیاں لے کر آتا ہے اور شیل پر بیٹھ کر اپنی بی بی کے ساتھ پہلی رات گزارتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ایملیا اپنے آپ کو بور ہونے سے بچانے کے لئے الگ الگ چیزیں کرتی رہتی ہے جیسے کہ میکزینز پر انڈھان نیل پینٹ لگانا اور شیل پر بیٹھے ایکسرسائز کرنا ایکسرسائز کرتی سمیں جو ہاپنے کی آواز سے ایملیا نکال رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہری کا دھیان اپنی ضروری کال سے بھٹک جاتا ہے لیکن ہری اس بات کے لئے کچھ نہیں کرتا اور بولتا ہے میرے بزنس کی وجہ سے میرا دھیان تمہاری طرف سے ہٹ جاتا ہے ویسے بہت غلط بات ہے پر میں کیا کروں ہری اپنی پتنی کے لگ بھاگ روز اچھے اچھے گفٹس لے کر آتا ہے جیسے کہ سندر پھول چمکتے ہوئے گہنے اور ٹیسٹی چاکلیٹس لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ شروع میں جو خوشیاں تھی وہ کم ہوتی جاتی ہے سارا ٹائم شیل پ کے اوپر بیٹھے لینا بہتی پکا دینے والا کام ہے ایملیا کی نوکرانیں بھی اس سے ضروری باتچیت کے علاوہ کوئی اور باتچیت نہیں کرتی اس زندگی نے ایملیا سے اس کی آزادی چھن لی ہے ساتھی ہری بھی اس پر ازاد دھیان نہیں دیتا وہ تو بس تب ہی دھیان دیتا ہے جب وہ اپنے کام کے لیے جا رہا ہو اور ایملیا کو فلائنگ کس کرتا ہے وہ اب ایملیا کے لیے کوئی توفہ بھی لے کے نہیں آتا ایملیا بھی بیچاری اپنی پتی کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے بہت ہی سندر سندر ڈریسز ڈالتی ہے لیکن ہری اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا اب تو کام کے سمجھے اگر ایملیا کوئی چھوٹی موٹی آواز میں نکال لیتی ہے یا پھر کچھ باتچیت شروع کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بھی ہری اس کو چھپ کروا دیتا ہے بیچاری ایملیا ایک سجاوٹ کی چیز بن کر رہے گئی ہے ایک ایسی پتنی جو ٹروفی بن کر رہے گئی ہے ایک دن ایملیا اب تک کی سب سے سندر ڈریسز پہنتی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کاش کاش آج میرا پتی مجھ پر دھیان دے لیکن ایسا کچھ ہونے کی جگہ ہری کا دھیان تو اس بات پر جاتا ہے کہ اس کی ڈیسک پر سورت کی روشن نہیں پڑ رہی ہے اس لئے وہ اپنی نوکرانی کو بلاتا ہے اور ڈیسک کو لٹا گھومانے کے لئے بولتا ہے اور ایسا ہونے سے بیچاری ایملیا کو اپنے پتی کی پیٹھ دیکھتی ہے اور آخر کار وہ اپنے آسوں نے کانلے سے روک نہیں پاتی تین سال بعد ایملیا ابھی بھی شیل پر بیٹھی ہوئی ہے اس کو سنائی دیتا ہے کہ ہری اپنے کام کے بعد واپس گھر آ گیا ہے لیکن وہ آج ایملیا کو دیکھنے کے لئے بھی نہیں آتا دونوں کی بیچ دوریاں مڑ چکی ہیں اور ہری ایملیا سے بوری ہو چکا ہے ایملیا اپنے پتی کو آواز لگاتی ہے لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا پتی وہاں آتا ہی نہیں یہ بات ایملیا کے دل کو لگ جاتی ہے اور وہ شیلپ سے نیچے اترنے کا طے کرتی ہے شیلپ ویسے زمین سے زیادہ انچائے پر تو نہیں ہے لیکن اتنے سالوں تک وہاں اکلے رہنے کی وجہ سے ایملیا کو تھوڑی سی انچائے بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے اپنے جوتے سے بولتی ہے اب ہم دونوں کی بیچ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ جوتے کو نیچے فینگ دیتی ہے لیکن جوتے کو گرتا دیکھ کر اس کا ڈر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آج نیچے اتر کر ہی رہے گی اس لئے وہ اپنے دوسرے جوتے کو بھی نیچے فینگ دیتی ہے اور اپنے من میں سوچتی ہے ایملیا آج تجھے خود پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا تجھے آج نیچے اترنا ہی ہوگا وہ آرام آرام سے نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ شیلپ کو زیادہ دیر تک پکڑنا ہی پاتی اور نیچے ہی گر جاتی ہے ایملیا کے حساب سے وہ بہت زیادہ انچائے سے گری ہے لیکن اصل میں وہ بہت ہی جلدی اور بینہ کسی چوٹ کے نیچے پہنچ گئی ہے اس کے لئے چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اتنے سالوں سے اس کے پیرو نے کوئی خاص کام نہیں کیا اور اس کے پیر کمزور ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ آس پاس کی چیزوں کو استعمال کر کے کھڑی ہوتی ہے اور آرام آرام سے عجیب طریقے سے چلتے ہوئے باہر جاتی ہے وہ باہر چلتے ہوئے اپنی جانچ کر رہی ہے اپنے چہرے پر آتی تھنڈی ہواوں کو وہ دوبارہ محسوس کرتی ہے اور اس سے ایملیا کو بہت مزدارہ ہوتا ہے وہ ایسے خوش ہو رہی ہے اور چیزوں کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کی ایک چھوٹا بچہ دنیا کو دیکھنے کے لئے پہلی بار نکلا ہو اپنی خوشیوں کے دوران ایملیا پول کے پانی کو ٹچ کرتی ہے کچھ ٹینس باز کو فنکتی ہے اور اپنے جوتے پہنے سے پہلے پورے گھر میں مست ڈانس کرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ بھار جاتی ہے اور ایک ڈاکیا کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جو کہ اس کو شہر میں لے کے جاتا ہے شہر چلنے پر بھی اس کی حرکتیں ایسی رہتی ہے وہ اب تھوڑا بہت ٹھیک سے چل پا رہی ہے آخر کار اس کو محسوس ہوئی جاتا ہے کہ وہ اب واپس اس دنیا کا حصہ بن گئی ہے ایملیا ایک ٹرک کو گلے لگاتی ہے آتے جاتے لوگوں کو ہائی بولتی ہے میز کے اوپر کھڑی ہو کر نازتی ہے اور ایک آدمی سے سکوٹر پر جانے کے لئے لیفٹ بھی مانگتی ہے وہ سارے راستے موزے کرتے بھی آتی ہے جب وہ سمودر کے کنارے پہنچتی ہے تو ایملیا سکوٹر سے اتر کر دو بارہ ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے ایک اور بار وہ کسی اجنبی کے ساتھ نازتی ہے لیکن ایک آدمی کے پارکنگ فائن کی پڑچی بھی فار دیتی ہے پھر وہ یوگا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یوگا کرتی ہے ایک اتے کے پیچھے بھاگتی ہے اور گھومتے پھڑتے سمودر کے کنارے پہنچاتی ہے اب وہ ناچنے لگتی ہے اور آس پاس کے لوگ بھی اس کے ساتھ ناچنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سمودر میں جاتی ہے اور پانی کی تھنڈی لہر کے ٹکرانے سے وہ خوش میں جاتی ہے اس کو اصلی دنیا میں واپس آنے کے لئے کچھ ایسی چیز کی ضرورت تھی اب ایملیا کچھ اجنبی لوگوں سے بات کرنے کے کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ ایملیا کی خوشی کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے اور جب ایملیا ان سے تولیہ مانگتی ہے تو وہ لوگ ایسا کرنے سے بھی منا کر دیتے ہیں اکیلے ادھر ادھر تھنڈ میں گھومتے ہوئے ایملیا پورے شہر میں دوبارہ گھومنے لگتی ہے اور تب تک گھومتی ہے جب تک وہ ایک میک اپ کرنے والی دکان پر نہیں پہنچ جاتی وہ دیکھتی ہے کہ کچھ عورتیں اندر اپنا میک اپ کروا رہی ہیں اور پھر اپنے چہرے کی پرچھائی ایک گراس میں دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں لگا مسکارہ پھیل گیا ہے اور اس کا سارا میک اپ ادھر چکا ہے اب خود کی شکل صورت ٹھیک کرنے کے لئے وہ دکان کے اندر جاتی ہے عورت میں چہرے کو صاف کرنے کے لئے فری سیمپل والا میک اپ استعمال کرتی ہے جب وہ تھوڑی ٹھیک لگنے لگتی ہے تب جا کر اس کو تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے اب دکان میں کام کرنے والی جارڈن نام کی عورت ایملیا کا میک اپ دیکھ کر امپریسی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے مجھے یہاں کام کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اتنا اچھا میک اپ کرنے سیکھنے میں مجھ کو کافی ٹائم لگا تھا جارڈن ایملیا سے پوچھتی ہے کیا تم ہیرو ایروینز کا میک اپ کرتی ہو ایملیا بتاتی نہیں میرا کام تو یہ ہے کہ مجھے ایک کروڑپتی کے گھر میں بس ٹروفی کی طرح بیٹھے رہنا ہے لیکن یہ بات سن کر جارڈن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کہتی ہے میری ماں نے مجھے سکھایا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز خوش رہنا ہے جس کے جواب میں ایملیا بھی اپنی ماں کی بات بتاتی ہے کہ میری ماں بولا کرتی تھی وہ میرے لئے دماغ سے زیادہ خوبصورتی چننا پسند کرے گی یہ بات سن کر جارڈن کہتی ہے ایملیا کو بیچنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ ایسا کرنے پر اس کو کمیشن ملے گا لیکن ایملیا کے پاس تو پینسے ہائی نہیں وہ کہتی ہے سوری میں کچھ نہیں کھری سکتی کچھ سمجھ بعد ایملیا واپس اپنے گھر پہنچتی ہے اور کھڑی رہ کر شیلپ کو دیکھی جا رہی ہے اس دیر بعد وہ گھبراتے ہوئے ایک ڈنڈا لیتی ہے اور اس کی مدد سے شیلپ کو توڑنے لگتی ہے شروع شروع میں تو وہ آرام سے توڑتی ہے کیونکہ اتنی بڑی چیز کو توڑتے وقت چوڑی بھی لگ سکتی ہے لیکن جلد ہی توڑتے توڑتے اس کو اچھا محسوس ہونے لگتا ہے اس کو مزہ آنے لگتا ہے اس لئے وہ زور زور سے حملہ کرنے لگتی ہے جلد ہی ایملیا پورے کا پورے شیلپ کو توڑ دیتی ہے اب ایک سال بعد ایملیا نے اپنے خود کے نام پر ایک جگہ کھولی ہے جہاں میک اپ کیا جاتا ہے اس کام میں ایملیا کو بہت فائدہ ہوا ہے اس کے سٹور کے باہر کافی لمبی لائن لگی رہتی ہے جس میں لوگ اپنی باری کا اندزار کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی ایملیا کے ساتھ وہی ہوا وہ یہاں بھی شیلپ کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اور اس کے اوپر چمکتے ہوئے اکشا لکھے ہیں سبھی دکھو ایملیا جیسے وہ اس طرح سے لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے کہ وہ سندر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی ہوشیر بھی ہے کہ وہ خود کا بزنس سمال سکتی ہے حالانکہ جب لوگ اس کے پاس ہائیلو بولنے آتے ہیں اور ساتھ ہی بولتے ہیں آپ کافی سندر ہو وہ اس کو بول کر ہی وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں وہ ایملیا کی بات سننے کے لئے نہیں رکھتے کہ کیسے وہ سندر کے علاوہ اور کچھ بھی ہے یہاں بھی اپنے بزنس کو چلانے کے لئے ایملیا کو ایک سیمپل پیس کی طرح بیٹھے لینا پڑتا ہے ایک زندہ ٹرافی کی طرح اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے